پھر میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کم میک انی نی بھارت سے پاکستان گئی انجو کی کہانی بہت ہی الجی ہوئی نظر آ رہی ہے پڑوسی ملک کے خیبر بختونوہ پرانت میں اپنے فیس بک فرینڈ سے پہنچی مئیرہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا اپنے پتی سے طلاق کا کیس چل رہا ہے لیکن پتی اروند کا دعویٰ ہے کہ اسے آج تک طلاق معاملے میں کوئی عدالت سے نوٹس نہیں ملا راجستان کے الور میں انجو کے پتی اروند نے میڈیا سے باتچیت میں کہا انجو نے کہا ہے کہ اس نے تین سال پہلے دلی میں طلاق کے غاغذات جمع کر دیئے تھے لیکن مجھے ابھی تک عدالت سے کوئی سمن یا نوٹس نہیں ملا ہے کاغذوں پر وہ ابھی بھی میری پتنی ہے مطلب خانونن ابھی وہ اس کی ویواہتہ ہے بے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی سرکار کو معاملے کی جانچ کرنی چاہیے اروند نے آگے کہا کہ سرکار کو اس کے پاسپورٹ اور ویزا دستاویزوں کی بھی جانچ کرنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس نے پاکستان یادرہ کے لیے کون کون سے فرضی دستاویز دیئے تھے اروند نے بتایا کہ انجو نے ویزا پرکریا پوری کرنے کے بارے میں سوچک نہیں کیا تھا اروند نے کہا کہ سرکار کو انجو کا ویزا اور پاسپورٹ رد کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ انجو کے بھارت واپس لوٹنے کے بعد وہ اس ماملے میں پراتھمی کی درچ کرائیں گے اس کے علاوہ اروند نے کہا کہ ان کی بیٹی نے انجو کو اپنی ماں مانے سے انکار کر دیا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بچے اسے سویکار کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ گھر بسانے کو تیار ہیں انیتھا نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ انجو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مانسی کروپ سے پریشان اور سنکی ہے جواب میں اروند نے کہا وہ کام کے کارن تناؤں میں رہتی تھی لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا بڑا خدم اٹھائے گی اروند نے پتنی کے بہوار کے بارے میں بتایا کہ اگر انجو اگر کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو وہ اسے پورا کر کے ہی دم لیتی ہے اتر پردیش کے بلیہ زلہ نیواسی اور پھرحال نوکری کے سلسلے میں راجستان اسٹھت الور زلے کے بیواری میں رہ رہے اروند نے بتایا کہ انجو سے ان کی آرینج میریج ہوئی تھی یہی نہیں دونوں بچوں کے ساتھ اس کی اچھی بنتی تھی انجو جس کی عمر 34 سال کا جنم اتر پردیش کے کیلور یعنی کے جالون زلہ گاؤں اسٹھت ننیحال میں ہوا تھا جبکہ اس کے پتا مدھے پردیش گوالی اور زلے میں رہتے ہیں پتا ہو کہ انجو اور پاکستانی ناغرک نصر اللہ جس کی عمر 29 سال ہے 2019 میں فیس بک کے ذریعے دوست بنے تھے بیتے دنوں ہی انجو اپنے پاکستانی فرینڈ نصر اللہ سے ملنے کے لیے خیبر پکٹونوہ کے اوپری دیر زلے میں وید روک سے ویزا لے کر گئی ہے بیرو ریپورٹ نئی دلی بیرو ریپورٹ نئی دلی